الیکشن کمیشن مقصود نشستوں سے متعلق آج بھی فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کا چوہتہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم مشاورتی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ لیگل ٹیم میں بریفنگ میں بتایا پی ٹی آئی کا مقصود نشستوں پر حق نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ ہونے کا امکان سیاسی بسات اور حکومت کی نئی چال اس پیکر کے خط کے بعد قومیہ سمنی میں ایک بار پھر اسی ارکان تو سمنی اتحاد کانسل کا رکل ظاہر کر دیا پی ٹی آئی کا وجود ختم نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم نگنون 110 اور پیپرز پارٹی کے انتر نشستیں ہیں ایمکیو ایم بائی جی ایو آئی فی آرک کاف لیگ پانچ آئی پی پی کے چار ارکان ہیں بی اے پی پی کے بی این پی منگل ایم ڈی وی ایم مسلم نگزیا اور نیشنل پارٹی کی ایک ایک نشست تیس مخصوص نشستوں پر پینازہ پر قرار وزیر آزم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نیا نواز شریف سے ملاقات وزیر آزم نے پارٹی صدر اور وزیر آلہ پنجاب کو مجووزہ آئینی ترمیمی پیکش اور دورہ امریکہ سے متعلق اعتماد میں لے لیا نواز شریف نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشورے دیے اسپیکر خیبت پکتونکو اور سندہ سمبلی کا چیف الیکشن کمیشنر کو قط سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ کہا مخصوص نشستوں پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے ملک میں جنگل کا قانون ہے عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے شبلی فراس کی تنقید کہا بے ساکھیوں پر چل کر آنے والوں سے حکومت نہیں چل رہی یہ سیاستی طور پر بانی ٹی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسپیکر قومی اسمبلی کا آئینی ترمیم کے مکمل ڈرافٹ سے لاعلمی کا اظہار آئینی ترمیم پر کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی آیا صادق نے کہا کہ حکومت چاہے تو آئینی ترمیم پر اپوزیشن کو ساتھ بٹھا سکتا ہوں آزم نزید تارر اور محسن نقمی نے گرفتار اور عقیم کے معاملے پر اچھا کردار ادا کیا بہت سے لوگ میرے سپیکر بننے پر خوش نہیں ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس قانون بن گیا صدر مملکت نے دستخط کر دیئے وفاقی کابینہ نے سمڈی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی تھی آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردار جج کیس سماعت کے لیے مقرر کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں 184 3 کے تحت اپیل کا حق دیا گیا تمام ترامیم اور اسواحات عوام کے مفاد میں کی گئی اتا تارڈ کی گفتگو کہا دالتی عمل کو مزید شفاہ بنانے کے تعمیمی آرڈیننس ضروری تھا تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستخیاب ہوں گی تین چار قرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں اور گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے چیف جسٹس کاضی پای دیسا کے ریکٹر اسلامی یونیورسٹی کے کیس میڈمارک دورانے سماس چیف جسٹس اور وکیل ریکٹر اسلامی یونیورسٹی ریحان الدین گولڑا میں سخت جملوں کا تبازلہ بھی ہوا لاہور انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو کل کے جلسے کی مشروع اجازت دینے کا فیصلہ اجازت کینو سی ایک گھنٹے بعد عدالت میں جمع کروایا جائے گا مشروع جلسے کی اجازت نوٹیفیکیشن چالیس شکوں پر مشتمل ہوگا انتظامیہ کا جلسے کا بھی مقام تبدیل کرنے پر غور اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو احتجاز میں بدل دیں گے بانی پی ٹی آئی کی وارننگ کہا جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے لاہور میں ڈیڑھ سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اسلام آباد کے جلسے سے متعلق دھوکہ کیا گیا ایسے حالات مشرف اور زیاؤل حق کے دور میں بھی نہیں تھے پاکستان سٹاک ایک چینج دنیا کی بہترین مارکٹ ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کہا ہنڈرٹ انڈکز میں ایک دہائی کی سب سے زیادہ بیرونی خریداری ہوئی بیرونی فنڈ نے رمہ سال آٹھ اشاریہ سات کروڑ ڈالر کے شیئرز قریدے بیرونی خریداری اور بہتر معاشی اشاریوں نے رجحان مضبط کیا رمہ سال سٹاک ایک چینج کا ہنڈرٹ انڈکز تیز پیسد بڑھا ہے آئی پی پیس کے منافع کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی چند ہفتوں میں اچھی خبر ملے گی وفاقی وزیر اتوانائی اویس لغاری کی قومی اسمبلی کی قائمہ کامیٹری کو بریفنگ کہا آئی پی پیس سے متعلق کچھ باتیں نہیں بتا سکتے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے تیار ہیں لیسکو میں اثری عرب روپے سے زائد کی اوور بلنگ کرنکشاف شمالی اور جنوبی وزرستان میں فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپے شدید مقابلے میں بارہ خوارجی مارے گئے وطن کے چھ سپود بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے بھارے مقدار میں اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برامد آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیارٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی علانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم جاوید بٹ کے قتل کی تحقیقات گرفتہ شوٹر اذر اور علیہ سے تفتیش جاری شوٹرز نے جاوید بٹ کی ریکی کی شالان چوک میں ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا دو گھنٹے تک جاوید بٹ کے تاک میں بیٹھے رہے لیکن جاوید بٹ وہاں سے نکل گیا تھا شوٹرز نے جاوید بٹ کی تحقیقات گرفتہ شوٹرز